پاکستانی کھلالیوں وہ تھے ٹیم میڈیا کے شاندار کا اپتان رہ چکے ایم ایس دھونی بابر آزم ہو یا شای ملک اماد و سیم ہو یا پھر نئے نئے فین موائے بنے شہن وازدھانی دھونی سے بات کرنے کو سب اتاولے تھیں ماہی نے کسی کو بھی نراش نہیں کیا جس شہن وازدھانی کے چہرے کی خوشی شپائے نہیں چھپ رہی تھی ایک ٹون کی ٹیم نے پہلی بار بھارت کو کسی ورلکم میچ میں ہر آیا ہے اوپر سے انہیں ایم ایس دھونی سے ملنے کا موقع ملا دھونی نے اپنے اس پاکستانی فین کو نراش نہیں کیا دھونے نے کچھ دیر باتشت کی اور پھر ساتھ میں تصویریں بھی کچوائی بابر آزم بے شک کے سامنے کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہیں اور بطور کپتان ان کی ٹیم نے پہلی بار ورلکم میں بھارت کو ہر آیا ہے بھارت کو ہر آنے کے بعد بابر نے دھونی سے کئی سوال کیے ان میں سے شاید ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ وہ گیم کو اتنے اچھے سے کیسے سمجھتے ہیں دھونی کے ساتھ اصل میں ان کی کیا بات ہوئی ہے تو دھونی بابر آزم اور شاید ملک ہی جانتے ہیں مگر اتنا تیہ ہے کہ دھونی نے جو کچھ بھی سکھایا ہوگا اسے پاکستانی کرکٹرز کبھی نہیں بھول پائیں گے دھونی کو بارت یہ ٹیم کا منٹر بنا کر دوبئی بھی جا گیا ہے حالانکہ میچ کے بعد بھائی پاکستانی کھلالیوں کو ٹپس دیتے ہوئے نظر آئے جب پاکستانی کھلالی دھونی سے بات چیت کر رہے تھے تب دھونی کسی سینئر کی طرح کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اور وہیں دوسری طرف بابر آزم، شاید ملک اور ایماد وسیم جیسے پاکستانی کرکٹرز اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے کسی سٹوڈنٹ کی طرح کھڑے ہو کر دھونی کی باتیں سن رہے تھے دھونی نے اپنے کرکٹ کریئر میں کتنی عزت کمائی ہے یہ تصویریں دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے اس خبر میں فلحال اس طرح ہی کرکٹ کیسٹ اور اپ ڈیٹ شارنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے اور ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے